یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا نور اللہ مادانی چینل کے ناظرین دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں ابتداء چند منتخب جلکیاں شیخ طریقت امیر آہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی حاجی غلام محی الدین سے عیادت مجلس مکتوبات و تعویزات اکتاریہ کے تحت غمخوری اجتماع رکن شورا حاجی عبد الحبیب اتاری کی شرکت سترہ اپریل مادانی قافلوں میں سفر کی تیاریاں باب الاسلام سندھ پاکستان میں اور اب مادانی خبروں کی تفصیل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک سوری پیغام آپ کو دکھاتے ہیں آپ نے حاجی غلام محی الدین سے عیادت فرماتے ہوئے دعاوں سے نوازا محمدہو و نسلی و نسلیمو علیہ رسول نبی جل کریم سگمتینا محمد علیہ قادری رضوی اور فیانوں کے جانب سے مٹے مٹے مدنی بیٹے الحاج غلام محی الدین اکتاریہ سلمہ والباری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی مقار المدینہ نے آپ کے تعلق سے سوٹی پیغام دیا کہ آپ پتلیب نہ آگئے ہیں بیماری ہے اس کی گمبیرتہ بھی بتائی بہت دن آزمائش ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کے حل پر رحمت فرمائے یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا واسطہ حاجِ غلام محی الدین کو شفاہ کاملہ عاجلہ نافعہ دافت یا اللہ ان کی بیماری دکھتر پورت کر دے ان کو بیمار مصطفیٰ بنا دے تیرے مالک ان کو سنتوں بھری نیکیوں بھری راحتوں بھری آسانیوں بھری طویل زندگیہ دافت ان کی ان کے خاندان کی مغفرت ہوا ان کے گھرانے بشاد و آباد رکھ یا اللہ ان سب کو مدینہ کے صدا بہار پھولوں کی طرح مصکراتہ رکھ وہ بے حساب مغفرت ان کا مقدر کر دے آمین بجاہی نبی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں لے جانے والے عمال صفا 674 سے بہت پیاری روایت آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شاہ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا رب تیرا مومن بندہ دنیا میں تندست کیوں ہوتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت میں ایک دروازہ کھولا گیا جب انہوں نے اس کی نعمتیں ملاعظہ کر لی تو اللہ تعالی نے فرمایا موسیٰ یہ وہ نعمتیں ہیں جنہیں میں نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کیا ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یا رب تیری عزت و جلال کی قسم اگر تیرا بندہ پیدائشی طور پر ٹنڈا اور لولا لنگڑا ہو اور جب سے تُو نے اسے پیدا کیا اس وقت سے لے کر قیامت تک اسے موں کے بل گسیٹا جائے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہی ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی پریشانی نہیں دیکھی پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا تیرے کافر بندے کے لیے دنیا اتنی کشادہ کیوں ہوتی ہے تو آپ علیہ السلام پر جہنم کا ایک دروازہ کھولا گیا اور فرمایا گیا اے موسیٰ میں نے اس کے لیے یہ عذاب تیار کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ارز کیا یارب تیری عزت اور تیرے جنال کی قسم جس دن تو نے اسے پیدا فرمایا ہے اگر وہ اس دن سے قیامت تک دنیا میں خوشحال رہے جبکہ اس کا ٹھکانہ یہ ہو تو گویا اس نے کبھی کوئی بلائی نہیں دیکھی حاجی غلام عیدین حمت رکھئے سبر کیجئے اور حالات کا مقابلہ کیجئے اللہ تعالیٰ کرم کر دے گا آسانی کر دے گا اور اس کے شفا کے خزانے ختم نہیں ہوئے وہ چاہے گا تو دھول کی چھٹکی میں اپنے شفا تفرما دے گا اپنے کرم سے بے حساب بخشنے والا مہربان ہے حمت رکھے سب گھر والوں کو میرا سلام دیجئے گا اور میرے لئے بے حساب مغفرت پر دعا کیجئے گا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلو علیہ اللہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد شہزادہ اکتار حضرت مولانا ابو حلال حاجی بلال وزارتاری المادنی نے اپنے کشمیر پاکستان کے دورے میں سنتوں بڑے اجتماع میں شرکت فرماتے ہوئے مادنی پھولوں سے نوازا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے ساارے قویلے کو بھی شاد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ہر قدم پر خدا ان کی ہمت بڑا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے قبیلے کو ہی شاد رکھے مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کے تحت غم خاری اجتماع میں رکھنے شورہ حاجی عبدالحبیب اتاری نے شرکت فرمائی کالا پل باب المدینہ کراچی پاکستان میں اس اجتماع کے بعد فیس عبیل اللہ عزوزل تعویزات اتاریہ دیئے گئے جبکہ ہن میں بھی اجتماع کا سلسلہ ہوا میرے بیچھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوزل آج دعوت اسلامی کے ذریعے احتمام قابل مدینہ کراچی کے علاقے کالا پل کے قریب حمدانی مسجد پاک غازی کا دنہ میں الحمدللہ یہاں پر غم خاری اجتماع کا سلسلہ ہے مجلس مکتوبات و تعویزات اتاریہ کی طرف سے یہ بڑا پیارا اجتماع ہوتا ہے جس میں دخیارے مسلمانوں کے لیے خوب دعائیں کی جاتی ہیں تعویزات عطا کیا جاتا ہے صلاة الحاجات پڑی جاتی ہے بڑی تعداد نہیں آئے اسلام بھائی جمع ہیں رب کریم سے دعا ہے کہ میرے مولا جو یہاں پریشان حال آئے ہیں اور جو مدری چینل کے ناظرین ہمارے پریشانیوں میں مختلع ہیں میرے مولا سب کی پریشانیوں کو ذور فرما تیری امت پریشان ہے یا نبی اور کیے پے پشے مان ہے یا نبی کردے ہم کو اطاق میل پتل شانے کہ امت پر چلے پرچمیں تیوی یا نبی یا نبی ہم نہ اغیار کے راستوں پر چلے آپ کی پیردی سارے مل کے کرے اپنے اسلام کے راستوں پر چلے تجھ سے ہے ملتجی میرے پیانے نبی یا نبی یا نبی انشاءاللہ کافلے کی بھی نیت کیے تین دن کی اور دعا بھی کرائیے ہماری جامعہ مسجد دمدانی میں آج غمغاری شما ہوا اس سے ہماری اس علاقے کی عوام کو بہت زیادہ فائدہ ہوا یعنی اس میں کارڈ بھی کی جاری ہے استخارہ بھی کیا جارہا ہے یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی خیر کی بھی کو خیر البشر چاہیے ظرف فترہ ہے دریا مگر چاہیے خشک ہے جیس مجھا چاٹتی ہے زبان خمت شنال شہر تلہار میرکنے شورا حاجی محمد فاروق جلانی اتاری نے نگران کابینوں دیگر اسلامی مائیوں کے ہمراہ حاجی یوسف میمن سے ملاقات کی ساتھ ساتھ آپ نے حاجی محمد فاروق کتاری کے گھر سنت و بھرہ بیان فرمایا باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینات سے الحمدللہ عزوجل امیر اہل سنت دامد ورکاتہم العالیہ کے فرمان پر سترہ اپریل کو ایک ماہ کے مادانی قافلے سفر کریں گے اسی حوالے سے پاک امجدی کابینات کے ڈیویجن سخی سلطان کی نگاہ مدینہ مذہب میں قافلہ اجتماع منعقد کیا گیا آؤ مدن قافلے لی ہم کرے مل کر سفر سنتیں سیکھیں گے اس میں سنتیں سیکھیں گے اس میں انشاءاللہ سر بسر آؤ مدن قافلے لی ہم کرے مل کر سفر آؤ مدن قافلے لی ہم کرے مل کر سفر تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدن قافلے تیس تیس سو بارہ بارہ دن کے مدن قافلے میں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے ہاں سفر کرتے رہو جب بھی تمہیں موقع ملے آؤ مدن قافلے لی ہم کرے مل کر سفر آؤ مدن قافلے لی سینا ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نور کے پیکل تمام نبیوں کے سرور دو جا کے تانجور سلطانِ بادوں پر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک رشتداری رحمان عزوجل کی طرف سے ایک خمدار تینی ہے وہ عرض کرتی ہے یارب عزوجل مجھے کارڈ دیا گیا یارب عزوجل میرے ساتھ برا سلوک کیا گیا یارب عزوجل مجھے پر ظلوک کیا گیا یارب یارب تو اللہ عزوجل جواب میں شاید فرماتا ہے کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں تیرے ساتھ تعلق جوڑنے والے سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہوں اور تیرے ساتھ تعلق توڑنے والے سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہوں تو رشتداری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خمدار کہنی ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے لیکن رشتداری کیا کہ جو رشتداری توڑتا ہے میں اس سے تعلق آتھ لیتا ہوں اور جو رشتداری جوڑتا ہے میں اس سے تعلق جوڑ لیتا ہوں اجتماع تھی ہو جو میں تمام گاہلیں اس سے کھڑ لیا تھا کہ ملیوں اس شر جائے کام انشاءاللہ انتے عمل کرے کوشش کرنے تھے انشاءاللہ انتے پڑھی عمل کرنے تھے ان دوستروں نے داندھا تھے انشاءاللہ سین مندلی چینل تھے دیکھو پروگرام دھونتا سنو تا اور بہترین طریفت ملے تھی حضرت مولانا محبوب المرسلین صاحب قبل ادامت برکاتہم العالیہ مدینہ الاولیہ احمد عباد شریف ہند سے نگران کابینات نے عیادت فرمائی جبکہ مجلس جامعہ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے بمبائی ہند میں مادری مرکز فیضان مدینہ میں قائم جامعہ المدینہ کا دورہ فرمایا دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے دکھ درد جہاں بھر کے سب دور شہا کر کے مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینہ کا مجھ کو تو بنا لیجے بیمار مدینہ کا پیارے محترم اسلامی بھائیوں دعویت اسلامی تبلیغی قرآن و سنتی عالم جیل غیر سیاسی تحریک ہے الحمدللہ یا سو جل دعویت اسلامی دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہیں تقریباً نائنٹی فائیب شعبہ ذات یعنی ڈپارٹمنٹ میں دعویت اسلامی کام کر رہی ہیں اسی میں سے ایک شعبہ جامعہ المدینہ بھی ہے جامعہ المدینہ کے اندر الحمدللہ یا سو جل عالم کورس فری آف کوسٹ کرایا جاتا ہے رہنے کی بھی یہی ترکیب ہوتی ہے اور کھانے کی بھی ترکیب یہی ہوتی ہے دنیا بھر میں الحمدللہ دعویت اسلامی کے جامعہ المدینہ قائم ہے یہ ابھی اس وقت ہم فیضان کنسل ایمان حاجی علی نگر بومبئی میں موجود ہیں یہاں بھی دعویت اسلامی کا جامعہ قائم ہے اسی طرح ہند میں چودہ جامعات دعویت اسلامی کی قائم ہیں ان جامعات کے اندر پیارے محترم اسلامی بھائیو عالم کورس بنانے کے ساتھ ساتھ طلبہ اکرام جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں وہ مدنی کافلے میں بھی سفر کرتے ہیں اور باہر جا کر ایک مقصود وقت پر دین کی دعوت بھی دیتے ہیں ان کا ایک پورا شیڈول ہوتا ہے پورا ایک جدول ہوتا ہے جس کے مطابق یہ اپنی پوری دن کو لے کے چلتے ہیں آپ سے بھی التجا ہے آپ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا عالم بنے آپ چاہتے ہیں میرا بیٹا سنیت کی خدمت کرے دین کی خدمت کرے آئیے اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے جامعات میں داخلہ دیجئے انشاءاللہ سو جل امید ہے کہ آپ کا بچہ عالم بن کر یہ پوری دنیا بھر میں انشاءاللہ دین کی خدمت انجام دے گا نبی کی آنکھ کے تارے میرے صدیق اکبر ہیں آپ کا باعث جماد الاخرہ یوم دعوت اسلامی کے تحت بھی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس زمن میں مختلف مقامات پر عیسیٰ علیہ سواب کیا گیا آپ کی اہلِ بیعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت و دیگر فضائل بیان کیے گئے نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہیں نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں یقین المنبع خوف خدا صدیق اکبر ہیں حقیقی عاشق غیر الورا صدیق اکبر ہیں نبی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہیں صدیق اکبر مبارک میں آیا اور میں نے بہت طرح سننے کا سکا اور ماشاءاللہ بہت لوگوں کے آمد ہوئی اور ہم نے بہت اچھا لگا ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا بہت اچھا ہوا بہت اللہ خیل لوگ تشریف لائے ہیں میں تاری رکھنے کے نیت کرتا ہوں انشاءاللہ بابا میرے لئے دعا فرمانا یہ تاری کا نیت کیا ہے اور امام شریف پہننے کا نیت کیا ہے بھی کی آنکھ کے پارے میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں میرے صدیق اکبر ہیں بلا شک پہ کرے سبر و رزا صدیق اکبر ہیں بلا شک پہ کرے سبر و رزا صدیق اکبر ہیں یقینا مخزن صدیق و وفا صدیق اکبر ہیں یقینا مخزن صدیق و وفا صدیق اکبر ہیں بنگلہ دیش کے شہر منشی گنج میں سنتوں بھرے اجتماع کے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اللہ امان دو یک روئے دراتے اللہ امان دو یک روئے دراتے ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پر جاک ہے دعوت اسلامی تمہار شارہ پر جاک شعبہ تعلیم کے تحت نیکی کی دعوت کا سلسلہ مادنی حلقوں سنتوں بھرے اجتماعات کا سلسلہ زیہ کورٹ مرکز الالیہ لاہور چکوال منجا پاکستان سے جہاں دعوت اسلامی کی مجلس شعبہ تعلیم کی اسلامی بھائیوں نے پیام دعوت اسلامی عام کرنے کی سریعی ہم نے دعوت اسلامی کے تعاون سے ایک پروگرام شروع کیا ہے جس میں مدنی قائدہ بقائدگی سے ہر پریڈ میں پڑھایا جاتا ہے آپ بھی اپنے اداروں میں اپنے کالجز میں اپنی انیورسٹیز میں انسٹیٹیوشنز میں دعوت اسلامی کی ان کلاسز کا آغاز کیجئے یہاں پار مدنی حلقہ لگا جس کے اندر مملک دعوت اسلامی نے اپنا بیان کیا اور ان کے بیان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا اللہ تعالی اسی طرح دعوت اسلامی کو عروج بخشے اور جس طرح یہ پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید ترقی آتا فرمائے الحمدللہ عز و جل شعبہ تعلیم مجلس کے تحت اس وقت مرے کالج کی لائبریڈی میں ہم نے امیریا علیہ السنت اور دیگر علماء کرام کی مکتبات المدینہ کی کتابیں الحمدللہ عز و جل چیف لائبریڈین اور اور افیشل پرمیشن لے کر الحمدللہ عز و جل ہم نے یہاں پہ لائبریڈی میں کتابیں رکھوائی ہیں مزید کتابیں رکھوانے کا سلسلہ بھی جاری ہے ہند میں ہوا تربیتی اجتماع کا سلسلہ کچھ مناظر سیدی عالی حضرت علی رحمت رب العزت کے ہند سے آپ بھی دیکھئے عمل کا ہو جذبہ اتایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ اتایا الہی عمل کا ہو جذبہ اتایا الہی دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں باوزوں میں صدا یا الہی رہوں باوزوں میں صدا یا الہی مکتب دل مدینہ کی شائع کردہ نئی پیشکش سے آگاہ کرتے ہیں ملاحظہ کیجئے مہینے جو کوئی بارا رسالیں بات دے انشاء اللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ دو جہاں میں اسے کا بیڑا پار ہے انشاء اللہ عز و جل مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاء اللہ عز و جل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا اللہ عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام عطاہ دعوت اسلام کو قبول عام اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب